ٹینہ امبانی کا جن 11 فروری 1957 کو بومبے میں ہوا تھا وہ ایک کجراتی پریوار سے تعلق رکھتی ہیں شادی سے پہلے ان کا نام ٹینہ منیم ہوا کرتا تھا ٹینہ منیم نے اپنی سکولنگ year 1975 میں بومبے کی ایم ایم پیوپلز اون سکول سے کی تھی اسی سال انہیں فیمینا تین پرنسز انڈیا کا کتاب بھی ملا سکولنگ ہونے کے بعد ٹینہ نے بومبے کے جہن کالج سے آرٹس میں گریجویشن کیا year 1970 کے درشق کے بعد ٹینہ نے فلم انڈسٹری کو جوائن کیا ٹینہ منیم کی پہلی فلم year 1978 میں آئی فلم دیس پردیس تھی جس میں ویہ دیوانند کے ساتھ نظر آئیں تھی اس کے بعد ان کی دوسری فلم کرز تھی جو کی year 1980 میں آئی تھی اس فلم میں ان کے اپوزٹ رشی کپور تھے یہ فلم ہٹ ہوئی اور اصل مانے میں ٹینہ منیم کو ایک ایکٹریس کے روپ میں پہچان ملی ٹینہ منیم کی کچھ پرمک ہٹ فلم میں ہے روکی سوٹن پکار آخر کیوں ید بائے ہاتھ کا کھیل پگوان دادا جگر والا تھی ٹینہ منیم کی فلم سوٹن آپ نے ضرور دیکھی ہوگی جس میں ٹینہ نے ایک گھمنڈی لڑکی کا کردار نبھایا تھا ٹینہ منیم کی آخری فلم year 1991 میں آئی جگر والا تھی ٹینہ منیم امبانی پریوار کی بہو بننے سے پہلے دو سپر اسٹار کے پیار میں پڑ چکی تھی ٹینہ امبانی کو فلموں میں لانے والے دیوانند تھے ٹینہ منیم کا پہلا پیار سنجدت کو مانا جاتا ہے ٹینہ سنجدت سے بہت پیار کرتی تھی لیکن سنجدت کی نشے کی لتھ نے دونوں کے پیار کو ختم کر دیا سنجدت سے رشتہ ٹوٹنے کے بعد ٹینہ کی گھرتی زندگی میں خوشیہ لانے کا کام راجیش خنہ نے کیا دونوں کافی سمیہ تک ساتھ رہے ٹینہ اس رشتے کو ستھائی بنانا چاہتی تھی لیکن راجیش خنہ کبھی تیار نہیں ہوئے اور دونوں نے اپنے راستے الگ کر لیے دو بار دل ٹوٹنے کے بعد ٹینہ کی زندگی میں انیل امبانی آئے انیل امبانی بزنس بیکگراؤنڈ سے تھے اور والی ووڈ کی چمک دمک سے کافی دور سادھا جیون پہ تیج کرتے تھے انیل امبانی ایک بار شادی کے فنکشن میں گئے تھے جہاں ٹینہ امبانی انہیں ایک بلیک ساری میں دکھی میں پوری شادی میں کافی اٹریکٹیو دکھائی دے رہی تھے سبھی کی نظریں ٹینہ پر ہی تھیں اس دن دونوں کے بیچ کوئی بات چیت نہیں ہوئی اور نئے ہی دونوں نے ایک دوسرے پر زیادہ دھیان دیا اس کے کچھ سمیے بعد ٹینہ اور انیل امریکہ کے فلاڈیلفیا میں ملے جہاں انیل نے ٹینہ کے سامنے فلاڈیلفیا گھومنے کا پرستاب رکھا اب انیل ایک سیدھے سادھے بزنس مین اور ٹینہ ایک بڑی اسٹار تو ٹینہ نے سوفر کو ٹھکرا دیا یہ 1986 میں ٹینہ اور انیل کی ملاقات ایک بار پھر ہوئی اس دوران دونوں کے بیچ بات چیت بھی ہوئی بات چیت کا مادہم گزراتی بھاشا رہی باتوں ہی باتوں میں ٹینہ نے جانا کی انیل کافی سیدھے سادھے انسان ہے اور وہ ان سے کافی امپریس ہوئی کہا جاتا ہے کہ اس ملاقات کے بعد سے ہی دونوں کا فیر شروع ہو گیا تھا انیل اور ٹینہ کا فیر تو شروع ہو گیا لیکن ٹینہ کے لیے امبانی پریوار کے بھو بننے کا راستہ آسان نہیں تھا ٹینہ فلمی بیک گراؤنڈ سے تھی جو گلیمر کی چمک دمک میں رہتی تھی امبانی پریوار کا سوچنا تھا کہ ٹینہ ان کی فیملی میں ایجسٹ نہیں کر پائیں گی اس قارن جب انیل نے اپنے پریوار کے آگے ٹینہ سے شادی کا پرستاب رکھا تو انہوں نے صاف منع کر دیا ٹینہ اس کے بعد انٹیرئر ڈیزائننگ کی پڑھائی پوری کرنے کے لیے امریکہ چلی گئی دونوں کے بیچ قریب چار سال تک کوئی کانٹیکٹ نہیں رہا اس دوران امبانی پریوار میں انیل کے لیے کافی اچھے رشتے آ رہے تھے لیکن انیل کسی بھی لڑکی کے لیے راجی نہیں ہو رہے تھے کافی سارے رشتے ٹھکرانے کے بعد امبانی پریوار سمجھ گئے تھے کہ انیل کو صرف ٹینہ سے ہی شادی کرنی ہے اس کے بعد امبانی پریوار نے ٹینہ امبانی سے شادی پر اپنی رضا مندی دی انیل امبانی نے ٹینہ کو فون کیا اور بھارت بلالیا ٹینہ جب واپس لوٹی تو انیل نے ٹینہ کو اپنے پیرنٹ سے ملوایا دونوں کے پریوار اپس میں ملے اور سگائی کی یہ 1991 میں دونوں کی دھومدان سے شادی ہوئی تب سے ہی ٹینہ فلموں کی دنیا سے دور ہیں اور کچھ ہی کچھ ہی اپنا جیون انیل امبانی کے ساتھ بتا رہی ہیں